اسلام علیکم میرا نام ہے فیفو مریم آج ہم نے جو بونڈ ڈسکاس کرنی ہے وہ ہے فیبیولا فیبیولا is another long bone of the lower limb جو کہ تیبیا کے لیٹرل اسپیکٹ پر پریزنٹ ہے اور یہ اپر لیم کی النا بونڈ کے ساتھ اس کو اسو سیئیٹ کرتے ہیں یعنی کہ ریلیٹ کر کے پڑھا جاتا ہے تو کیونکہ النا بھی اپر لیم کے یعنی کہ آپ کی arm کے لیٹرل اسپیکٹ پر پریزنٹ ہے اور فیبیولا بھی آپ کے لیٹرل اسپیکٹ پر پریزنٹ ہے اور اس کی کریٹسز فیچرز ہیں long bone کے that is it has a upper end, lower end and the middle shaft تو اس کا جو اپر end ہے وہ لیٹرل خونڈائل اف تیبیا کے ساتھ جوائنٹ بنا رہا ہے اور جو اس کا لیٹرل اسپیکٹ پر پریزنٹ ہے فیبیولا نوچ بھی تیبیا کے لیٹر اسپیکٹ پر پریزنٹ ہے اب ہم نے اس کو فرق کرنا ہے اپر اینڈ اور لیٹرل اسپیکٹ پر پریزنٹ ہے تو ہمیں نشانی ایک بہت عام سے نشانی ہے کہ اپر اینڈ پر اس کا head ہے اور لوگر اینڈ پر ملیلیس ہے جو کہ لیٹرل اسپیکٹ پر پریزنٹ ہے تو جو اپر اینڈ ہے یہ آپ کو bone دکھائی جاری ہے انٹیئر اسپیکٹ سے تو انٹیئر اسپیکٹ سے جو اپر اینڈ آپ کو نظر آ رہا ہے it is expanding in all direction اور اس کی سپیریر سرفیس پر ایک پریزنٹ ہے سرکولر فیسٹ اس کی سپیریر سرفیس پر پریزنٹ ہے جو کہ جوائنٹ بناتا ہے تیبیا کے ساتھ اور یہ ہے جیس کا اپیکس head کا head کا اپیکس ہے جو کہ up for directed ہے اور اب اس کی neck present ہے جہاں پر head کی features end ہو رہے ہیں like this مطلب یہاں پر اس کی neck present ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں middle shaft کو middle shaft میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے جی ہمارے پاس اس کی تین borders ہیں ایک anterior, posterior اور intraceous یا medial border تو سیمپل سی بات ہے anterior border جو کہ اس کی anterior اسپیکٹ پر پریزنٹ ہوگا posterior border جو آپ کو posterior سے ڈائگرام دکھائی جاری ہے یہ جی posterior aspect ہے posterior پر جو اس کا border present ہے وہ اس کا posterior border اور جو middle یعنی کہ وہ والا border جو تیبیا کے ساتھ جو border آ رہا ہے اس کا fibula کا وہ اس کا middle یا intraceous border ہے اسی طرح سے تین surfaces ہیں اس کی middle surface, lateral surface اور posterior surface middle surface present ہے anterior اور intraceous border کے درمیان اور جو lateral surface present ہے آپ کے anterior اور posterior border کے درمیان اور جو posterior surface ہے وہ سب سے بڑی surface ہے یعنی کہ according to its area یہ بڑی surface ہے posterior surface and it is present between the intraceous and the posterior border اب آ جاتے ہیں جس کے lower end پر اس کے lower end پر یہ medelius present ہے یہ آپ کو جو ڈائگرام دکھائی جاری ہے anterior aspect سے دکھائی جاری ہے اور یہ جو ڈائگرام ہے یہ آپ کے posterior aspect سے ڈائگرام ہے تو جو میلیلیس ہے یہ لیٹرل میلیلیس اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی لیگ کے لیٹرل پارٹ پر present ہے اور اس کے جو لیٹرل میلیلیس ہے وہ میڈیل میلیلیس سے 0.5 سنٹی میٹر لوگر ہے یعنی کہ تھوڑا سا نیچے present ہوتا ہے اب اس کے فردر اس کے چار surfaces ہیں تھوڑا کمپلیکس سے اس کا لوگر end کیونکہ یہ 4 surfaces انٹریر پوستیرئر، میڈیر، پوستیرئر سرفیس ہم دیکھ لیتے ہیں انٹریوئر سرفیس کی کا سطح سے ہم مارک کریں گے انٹیر سرفیسی is rough and rounded اور جبکہ اس کی پوستیر سرفیس پہ گروت پر پیزنٹ ہے اس کی پوستیر سرفیس پہ گروت پر پیزنٹ ہے ایویے آپ کی جو بیمیڈیلی سرفیس پہ گروت ہے جو لیٹرل سرفیسی ہے وہ سبکٹینیوس ہے اور جو میڈیل سرفیس ہے لوگر اینڈ کی اور اٹھائی آنگلر آرٹیکلر فیسر جس کے ساتھ ٹیلیس اٹیچ ہے اور یہ انٹیئر اسپیکٹ پر پریزنٹ ہے اچھا جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں مسئل اٹیچمنٹ یہ جو آپ کو دکھائی جالی ہے وہ انٹیئر اسپیکٹ سے یہ رائٹ فیبیولا آپ کے سامنے ڈائگرام میں ہے اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے اپر اینڈ پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک لیگمنٹ اٹیچمنٹ دے رہا ہے اپنی اس لیگمنٹ کا نام ہے فیبیولا کو لیٹر لیگمنٹ اور یہ جی فیسرٹ ہے ٹیبیا کے لیے ہم اس کی پہلے دسکس کر چکے ہیں کہ یہ جوائنٹ بناتا ہے اور ہم شیفٹ کی طرف آ جاتے ہیں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیپسول اٹیچ ہے فیسرٹ کے ساتھ اس کے نیچے اور اب ہم شیفٹ پر آ جاتے ہیں شیفٹ کے مسئل دیکھتے ہیں ہم انٹی اسپیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس کے ہم لیٹرل سے میڈیل سائٹ پر موو کرتے ہو جائیں گے اچھا جی سب سے لیٹرل جو مسئل پریزنٹ ہے اس کا نام ہے پرونیس لونگس مسئل اور پھر اس کے آگے آتے جائیں تو یہ دو مسئل ہیں یہ ریڈ کر کا جو مسئل ہے اس کا نام ہے ایکسٹنسر ڈیجیٹورن لونگس اور یہ جو یلو کلر میں مسئل آپ کو دکھایا چاہ رہا ہے اس کا نام ہے ایکسٹنسر ہیلوسیس لونگس اور یہ دونوں مسئل مل کر شیفٹ کی میڈیل سرفس بنا رہے ہیں یعنی کہ یہ دونوں مسئل شیفٹ کی میڈیل سرفس پر اٹیچ ہیں پھر جی ایک اور مسئل آ جاتا ہے ٹی بی ایل ایس پسٹریر جو کہ شیفٹ کے اوپر والے حصے پر پریزنٹ ہے اچھا جی اب یہ شیفٹ کے نیچے آتے جائیں تو یہ جو مسئل اٹیچ ہے لیٹرل اسپیکٹ پر اس کا نام ہے پرونیوس بیویس مسئل اور اس کے لوگر اینڈ پر پرونیوس ٹریٹیریس مسئل اپنی اٹیچمنٹ دے رہے ہیں اب جو آپ کو ڈائیگرام دکھائی چاہ رہی ہے پوستریر اسپیکٹ سے دکھائی چاہ رہی ہے پوستریر اسپیکٹ سے جو اپر اینڈ آئی یعنی کہ جو ہیڈ ڈیس بون کا اس پر جو دو مسئل اٹیچمنٹ دے رہے ہیں ان کا نام ہے بائسپ فیمورس مسئل یہ براہ بائیسر فیمورس مسل جو کہ اپنی انسرشن دے رہا ہے یہ دونوں جو آپ کو ڈائیگرام میں گریم کر کے دکھائی جا رہے ہیں یہ انسرشن ہے بائیسر فیمورس مسل کی اب نیچے شیف پر آ جاتے ہیں شیف پر جو پسٹریر ایسپیکٹ سے آپ کو مسل نظر آ رہا ہے یہ بڑا سا مسل اٹیچ ہے اس کا نام ہے سولیس مسل اور اس کے میڈل ایسپیکٹ پر جو مسل اٹیچ ہے اس کا نام ہے فلیکسر ہلوسیس لونگس مسل اور شیف کے لوور اینڈ پر جو مسل اپنی اٹیچمنٹ دے رہا ہے پرنوریس پریریس چاہ کے آپ کو انٹیر ایسپیکٹ سے بھی نظر آ رہا تھا اور جو اس بون کے لوور اینڈ یعنی کہ میلیلیس کے میڈیل ایسپیکٹ پر جو مسل اٹیچمنٹ دے رہے ہیں یہ دو مسلس ہیں پرنوریس لونگس اور پرنوریس پریریس مصل اور ان کے ٹینڈنس اپنی اٹیچمنٹ دے رہے ہیں ڈیکیو